محترم بھائیو رہنو رزیزو اللہ وعدہ اللہ شریک نے فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَخًا ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے لِيَذْكُرُ اسْبَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فالت و چوفائے عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کر انہیں اس کے راستے میں قربان کریں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ تو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا اس کے تابع فرمان ہو جاؤ اس کے فرما بردار بن جاؤ وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ اور جو آجزی کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے لیں وہ کون ہیں الَّذِينَ اِذَا لُقِرَت یو قِرَاللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ جُلُودُهُمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو اس وقت ان کے دل در جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور انہیں جو مشکلات اور تکلیحیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کرنے والے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ اور فرمائے خاص طور پر وہ نماز قائم کرنے والے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل در جاتے ہیں جو مسئیبت پہنچتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں خصوصاً نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِمَّا رَزَخْنَاہُمْ یُنفِقُونَ اور ہم نے انہیں جو کچھ لیا ہے اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں وَالْبُدْنَا اور قربانی کے بڑے جانور جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ وہ تین ٹھانگوں پر کھڑے ہوں ایک ٹھانگ ان کی بندی ہوئی ہے اُوٹھ ہوں اُوٹھ ہی ہے اس کی اگلی پائیں ٹھانگ بانھ کر تین ٹھانگوں پر کھڑے ہوں فِبْلَا رُخ تو کھڑے کر کے فرما فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف تین ٹھانگوں پر کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان کو نحر کر دے فائدہ واجبت جنوب ہوا جب ان کے پہلو گر پڑھیں خون بہ جائے اور پھر وہ زمین پر پہلو کے پر گر پڑھیں فَقُلُو مِنْهَا تو اس میں سے خود بھی کھاؤں وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور جو سوال نہیں کرتا آپ کا دوست ہے فیش و اقارت میں سے ہے یا کوئی ایسا مسکین ہے وہ مانگتا ہے ہی نہیں ان کو بھی کھلاو وَالْمُعْتَرَّ اور جو مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی کھلاو قَذَلِكَ سَخْخَرْنَاهَا لَكُمْ ایسے ہی ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ تاکہ تم شکر آدھا کرو لَنْ يَنَا لَاللَّهَا لِحْوُمُهَا وَلَا لِحْوَوْهَا ان کے گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتے کہ جی میرے جانور کا گوشت بہت زیادہ تھا اس کا خون بہت زیادہ نکلا لن ینال اللہ لغومها ولا دماؤها اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں ولیکن ینالہ تقویٰ منکم لیکن اسے تو تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے اللہ کا خوف ہے وہ پہنچتا ہے ایسے ہی اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی قبریہ ہی بیان کرو وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے تو ان آیات سے یہ بات ایک تو ثابت واضح ہی ہے قربانی کے مطلق یہ آیات ہیں لیکن ان آیات میں سات چند اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے دیکھونا وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ اُن آجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تر جاتے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ اور نماز خصوصا اس کو المقیمینہ جو کہنا المقیمی مفسرین نے کہا اس کا معنی ہے کہ خصوصا وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان کو فرمایا بشارت دے دے خوشخبری دے دے معلوم ہوا کہ صرف جانور کی قربانی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دلوں کا ڈرنا جب اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر آجز ہو جائنا پھر اپنی ساری اکڑ اپنا غرور اپنا فخر و تقبر ختم کر کے اپنی گردن کو اس کے سامنے چھکا دینا اور نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال میں جو حقوق رکھے زکاة رکھی ہے اور اسی طرح سے صدقات رکھے ہیں اور دوسرے ماباب کا خیش و اقارب کا مساکین کا زکاة کے علاوہ بھی جو حق رکھے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا یہ اللہ کی طرح سے ہم پر لازم ہے دیکھئے نا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بات شروعی انہ صلاتی میری نماز و نسکی اور میری خربانی و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت چاروں چیزیں ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں لے گئے نماز قربانی زندگی موت میں تو ہر کامی آگیا نا اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں و بذالک عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے و انا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں فرما بردار سب سے پہلے میں فرما بردار اللہ تعالی جو حکم دے میں اس کے لئے حاضر میرے بھائیو اب آپ دیکھیں ما شاء اللہ مسلمان قربانی کے لئے کس قدر جوش و خروش کے ساتھ جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قربانی کے بیان کے ساتھ ہی صلاح کا ذکر فرمایا ہے دیکھنے سورہ کا اثر پڑھو وہ آپ کو بھی یاد ہوگی ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے قرآن و مجید کی ساتھ چھوٹی فرما انہا اعطینا تل تل آگے کیا فرمایا ہے و صلیل ربے ونعر نماز پڑ اور قربانی کر اپنے رب کے لئے نماز پڑ اور قربانی کر اچھا نماز پڑ کا کھاتا ہی صاف ہے قربانی کی بڑی کوشش ہے بڑی جب دو جہد ہے اپنے پیسے جمع بندہ کر رہا ہے جی قربانی ضرور کرنی ہے وہ جو پہلا لغزے فَسُلِّنِ رَبِّكَ وَنْهَرْ نماز پڑھ اور وہ بھی صرف اپنے رب کے لیے قربانی کر وہ بھی صرف اپنے رب کے لیے یعنی دو چیزیں سلِ نماز بھی پڑھنی ہے قربانی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کے اندر اس قربانی کے اندر کسی اور چیز کی شرکت اللہ کو کسی صورت میں گوارہ نہیں نماز خالص اس کے لیے قربانی خالص اس کے لیے نہ اس میں نام و نمود نہ اس میں فقر و غرور نہ اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہ بچوں کی صرف دل جوئی مقصود بلکہ صلِ لِ رَبِّكَ وَنْهَرْ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور رب ہی کے لیے قربانی میرے بھائیو ایک شخص قربانی اگر نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے مطلق صحابہ اکرام سے یہ الفاظ آئے ہے کہ جو شخص اس کے پاس حوصت ہو پھر وہ قربانی کرتا نہیں کرتا تو ہماری عید گاہ میں آئے چلو سخص لحظ عید گاہ میں آئے لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا تو کھاتا اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی بنکتے ہو جاتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے بین العبد و بین الكفر و شرک ترک السلات بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک سلات کا ہے جب نماز ترک کر دی باڑر پار ہو گیا وہ سرحد جو اسلام کی تھی اس قراص کرتے کفر کی سلات کی طرف چلا گیا صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں ان سے جنگ کروں حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں جب تک اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَالنَّمَاز قائم کرے وَيُؤْتُ الزَّكَاطَرْ زَّكَاطَ ادا کرے فَإِلَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَاسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مال مج محمد سے محفوظ کر لیے میری فوجوں سے میرے لشکروں سے میرے مجاہدین سے جس چخص نے کلمہ پڑھ کر نماز ادا کرنے شروع کر دی زکاة دینے لگا اس نے اپنے خون اور مال مجھ سے ذکوئی کر دی إِلَّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ ہاں اسلام کا حق ان پر ہے تو کوئی واجب ہو جائے کسی بندے کو قتل کر ڈالیں تو قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا یہ ان کے یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اس نے کامی ایسا کیا ہے کہ اس کا بدلہ قصاص ہے یا شادی شدہ ہو کر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسلام کا حق ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا ورنہ جو کلمہ پڑھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے جو زکاة ادا کرتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے اپنی جان اور اپنے خون خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لی وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ واقعی رہ گئی یہ بات پہ نماز تو پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے مگر اندر سے بے ایمان ہے فرما میں کسی کے اندر کا چھیکے دار نہیں ہوں یہ اندر کا حساب لینا یہ پاک پرور نگاہ کا کام ہے میرا کام لوگوں کے دلچیر کا دیکھ رہے نہیں ہے ہم تو ظاہر پر عمل کریں گے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے زکاة ادا کرتا ہے وہ میری برادری میں شامل ہے سن آٹھ ہجری میں مکہ پتہ دیتا ہے نو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لینا ہے مکہ وطبع ماہ رمضان میں تو فہرحال آگے جو سن نو ہجری آئی نا سن نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر سورة توبہ نازل ہوئی سورة توبہ کا نام سورة براعت کی ہے سورة براعت میں اللہ نے فرمایا براعتم من اللہ ورسولہی الى الذین عاہدتم من المشرقین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے ان تمام مشرقین سے جن سے تم نے احد مادے کیے اللہ اور اس کا رسول سے بلکل بری ہے چار مہینے تمہیں اجازت ہے مکہ میں تم آ جا سکتے ہو جہاں چاہو پھر سکتے ہو ہاں اگر کسی نے موادہ کیا ہے مدت اس کی مقرر ہے اور انہوں نے اس موادے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو ان کا اتنا موادہ پورا کرتا ان کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہے ان کو چار مہینے کی محلت دی جاتی ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ جب یہ چار مہینے گزر جائیں تو پھر اللہ کی طرح سے اعلان کیا ہے فَقْتُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْفُ وَجَتْتُبُوهُمْ تو یہ مشرقینِ عرب جہاں تمہیں ملتے ان کو قتل کرو وَخُذُوهُمْ انہیں پکڑو وَحْصُرُوهُمْ انہیں گھیرو وَقْعُذُو لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد اور گھات میں چھپ چھپ کر ان کی لئے بیٹھو جہاں جس طرح کابو آتے ہیں تو پھر ان کو مارو یا اللہ پھر ان کی کوئی گنجائش بچنے کی کوئی گنجائش ہے ہمائے ہاں گنجائش ہے وہ کیا فَإِنْ تَعْبُوْ اگر کلمہ پڑھ لے وَأَقْعَمُ الصَّلَاةَ صرف کلمہ پڑھ کر نہیں کلمہ پڑھا مسلم بھائی بن گا اب نماز کا وقت ہو گیا فَإِنْ تَعْبُوْ اگر توبہ کرے وَأَقْعَمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے وَآَتَوُ الزَّكَاةَ پھر زکاة بھی ادا کرے فَقَلُّواْ سَبِيلَمْ پھر جانے دا ان کو کوئی بات نہیں پھر یہ تمہارے اگر تین چارہ ایتیں چھوڑ کرنا آگے فرما فَإِنْ تَعْبُوْ وَأَقْعَمُ الصَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين اگر کلمہ پڑھیں نواز پڑھیں زکاة ادا کریں تو دینی بھائی ہو گئے تمہارے جو دوسری جگہ سورہ حجرات میں فرمایا اِنَّا وَالْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مومن تو بھائی ہیں اب یہ اقوبت دینی جو دین کی وجہ سے بندہ بھائی بن جاتا ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين اگر توبہ کریں کلمہ پڑھیں نواز ادا کریں زکاة ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين پھر یہ تمہارے دینی بھائی بنتے ہیں ورنہ دینی بھائی نہیں بنتے اب دیکھئے اتنی تاقید ہے میں نے تو بہت غور کیا ہے آپ بھی ماشاءاللہ ساری عمر تمہیں پڑھتے رہے ہیں حسب توفیق ہر بندہ قرآن کا ترجمہ بھی دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھتا ہے تاریخ بھی پڑھتا ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں صحابین کے زمانے میں مسلمانوں سے گناہوں کا صدور ملتا ہے مسلمان گناہ ہو جاتا ہے زنا ہو گیا ثابت ہے مائز اسلمی رضی اللہ عنہ ہم اسے کہتے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے پاک کیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ زنا بھی ہو سکتا ہے ہوا بھی ان سے چوری بھی ہوئی ہاتھ کھٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب بھی پی گئی اس کی بھی حد لگائی ہوئی ہے مہتان لگا ہے اس کی بھی حد لگائی ہے قتل ناحق بھی ہوا ہے مسلمانوں کے قتل ناحق کی بھی کساس بھی ہوا ہے اور دیت بھی ہوئی ہے لیکن ایک مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفہ راشدین کے زمانے میں بنو امیہ کے زمانے تک کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑے اور اس کو مسلمان قرار دیا گیا کم از کم میرے علم میں نہیں چلو آپ بنو امیہ تو آپ بھی نکال دیں کیونکہ اصل جو ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے وہ تو یہی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام جو خود تربیت جافتہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین کا زمانہ اس سارے زمانے میں کوئی بندہ ایسا ہو کہ نواز نہ پڑتا ہو حتیٰ کہ وہ لوگ جو اندر سے اب ہم لوگ جو ہیں نا ہم میں بھی منافقت پائی جاتی ہے مجھ میں بھی کچھ اس کا حصہ ہوگا اور ہر بندے میں کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ہوتا ہے کہ بندے سے غلط بیانی ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے نا میں منافق کی علامتیں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ عملی عملی منافقت ہے عملی اندر سے ہم اللہ کو اپنا رب الحمدللہ مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں یہ ہمارے دل کی چھنڈک کا باعث ہے بے شک عمل میں منافقت ہم سے ہو جاتی ہے لیکن ہمارا دل الحمدللہ اس پر خوش ہے اس تو چھنڈا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق اندر سے بے ایمان تھے وہ عبداللہ بن عباید ملعون جو تھا نا وہ ایک ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خضول باتیں کرتا تھا قرآن نے اس کی باتیں نقل کی ہیں ایک جنگ میں جگڑا ہو گیا پانی ایک مہاجر تھا ایک انساری تھا مہاجرین گئے تھے مکہ منظمہ سے اور دوسری دنیا کے تمام خطوں سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے اور انسار اصل مدینے کے رہنے والے تھے اب ایک انساری پانی پلا رہے تھے جانوروں کو ایک مہاجر ذات طبیعت اس کی میں شغل تھا اس نے نا پیچھے اس کی دوبر پر نا لات بار دی شغل وہ غصے میں آ گیا غصے میں آ کر اس نے لکارہ بار دیا اوہ انساری ہو ادھر پھر مہاجروں کو بھی مجبور ہونا بنے گئے اوہ مہاجر ہو جنہوں لڑائی شروع نہیں لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے ان کو تھنڈا کیا عبداللہ بن عبائی کو پتا چلا بھئی یہ ہوا ہے کہتا اچھا اچھا حدیث میں اس کے بڑے زہریلی الفاظ آئے کہتا اچھا ہم نے ان کو جگہ دی ہم نے کو کھانے کے لیے دیا سمن کلبہ کا یا اکل کا اپنا کتا موٹا کرو تمہیں کھائے گا جس کے دل میں ایمان ہو یہ لفظ کہہ سکتا ہے اور کہنے لگا قرآن نے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا لَئِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ مدینہ جالے لے دو جو عزت والا ہے ان ذریلوں کو ہم نکال دیں کہ ہم عزت والے ہم جہاں کے رہائشی اصل ہم ہے ان سب پڑا گیروں کو باہر نکال دیں اللہ اکبر اس کا بیٹا مسلمان مخلص تھا اس کا نام ہی عبداللہ کا وہ جب مدینہ پہنچے نا مدینہ کے دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا جاتا میں تو تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا تم نے یہ کہا ہے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب شوال پیدا نہیں ہوتا تو ایک شورت ہے صرف تم مانو کہ میں زلیل اللہ کا نبی عزت والا پھر داخل ہوتے دوں گا کیا اسلام دل میں کیونسی چیز پیدا کر دیتا ہے یہ وہ غریب کسے لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس طاقی کے باوجود کچھ نکاز صبر کیا کیونکہ آخر اس کے رشتے دار کلمہ پڑتا تھا اس وقت جو میں بیان کرنے لگا وہ یہ کہ ایسے خبیص قسم کے بلعور جو دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں مانتے تھے مسجد میں آکر نواز پڑھتے تھے اللہ نے قرآن فرمایا وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَوَخَادِعُهُمْ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو پتا نہیں چلا ہم جو کر رہے ہیں فرما پتا سب ہے لیکن ہم دنیا میں تمہارے سب مسلمانوں کا سلوک کیوں کر رہے ہیں کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو لکات دیتے ہو مسلمان خاندان رشتے داریاں سارا لیندینے دھوکہ تمہیں اس لیے لگ رہا ہے قیامت کے دن جہنم کا سب سے جو نچلہ درجہ ہے نا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ اللَّهُ عبو اجحل وہ ذرا اونچے درجہ میں ہوگا عبداللہ بن نوائی منافقین سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے قرآن مجید نے یہ بیان فرما کیوں اس لیے کہ وہ چھپے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے المسلمانوں کو لیکن اس کے باوجود اس وقت میرا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے بترین دشمن اِلَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ نماز میں جب آتے تھے تو سُسْت ہو کر کھڑے ہوتے سُسْت ہو پتہ چال جاتا تھا پہ یہ بندہ اندر سے مسلمان نہیں آیا ہے یعنی بندہ ہوا آیا ہے مجبوری سے آیا ہے اچھا اگر اس کو نماز نہ پڑھنے سے یا گھر میں پڑھ لینے سے بھی مسلمان ہی سمجھا جاتا اس کو کتہ نے کٹا ہوا تھا کہ مسجد میں آکر نماز پڑھے کیا مجبوری اس کو کیا تھا مجبوری تھی کہ یہ جو گردنہ گردن کے اوپر سارے ہیں سار کے اندر جو آنکھیں چمک رہی ہیں یہ نیچ ان کی چمک ختم ہو جائے گی یہ گردن اتر جائے گی اگر ہم نے نماز نہ پڑھی اور مسجد میں جا کر اپنا ثبوت پیش رکھیا مسلمان ہونے کا یہ گردن باقی دی جائے گی اس لیے ان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا قرآن مجید کو دیکھ لو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ تو میں میں نے شروع میں آیتیں دیکھوئی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قربانی حرمت کے لیے مقرر کی ہے تاکہ ہم نے جو چوپائے دیئے ہیں ان کو ان پر اللہ کا نام لیں اور بشر المقبتین آجزی کرنے والوں کو بشارت دے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں والمقیم صلاتے اور زکاة نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیوے سے خرط کرتے ہیں بکرہ تو بڑا شاندار زباہ کرتے ہیں نماز پڑی نہیں اچھا دیکھیں تو بڑی پکا دی اور گیاروی کو دیکھ دے دی آگے پیچھے دے گے پکا کر لوگوں کھانا کھلا رہے ہیں لیکن وہ جو زکاة ہے ہر سال فرض ہوتی ہے وہ جو عشر ہے زمین کی آمدنی پر وہ دل برداشت نہیں کرتا کیونکہ وہ لکھ و کرونوں میں بن جاتا ہے وہ لکھ و کرونوں تو نظر آتے ہیں مگر چالیس روپے میں سے ایک روپے تو بہت زیادہ تو نہیں جس نے دیا ہے اس کے نام پر ایک روپے دے دے وہ بھی دینے کے لیے تیار دے گی کیونکہ وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نظر نہ ہے قربانی تو سب کو نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ بھائیوں اس بات کا خیار رکھو کہ نماز اور زکاة کے ساتھ سب سے شرط اول جہنہ پہلی شرط ہے وہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے یہ ہونا چاہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہے ہیں اگر اس میں شرکت ہو گئی کسی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو ہر امت کٹھی ہوگی ان سے کہا جائے گا جو جس کی پرستش کرتا ہے اس کے پیچھے چلے گا سورج کی پرستش کرنے والے وہ ایک طرف ہو جائیں گے شاند کی پرستش کرنے والے ایک طرف ہو جائیں گے بتوں کے پجاری وہ ایک طرف ہو جائیں گے ورد جس کی کو پوجہ کرتا ہے ایک طرف ہو جائیں گے جو مسلمان ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے وہ رہ جائیں گے اور منافقین بھی ان میں ہوں گے جو دکھاوے کے لیے یہ بندگی کرتے ہیں اچھا تو پھر وہ وہیں بیٹھے ہوں گے ان سے کھا جائے گا جاؤ نیا تم بھی جاؤ نا یہاں بیٹھے کیا کریں جاؤ نکلو نکلو بھی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ہمارا رب آئے گا تو چیز ہے وہ جس طرح ہمیں کہے گا ہم کریں گے ہم تو اپنے پرورد دگار کے انتظار یہی پر بیٹھے جائیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہوگا ایک ایسی صورت میں جس کا ذکر اس نے کیا نہیں ہے مسلمان اس صورت میں اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے تو وہ کہیں گے مسلمان نعوذ باللہ ہم اپنے رب کی پر اس سے پناہ چاہتے ہیں ہم تو اپنے رب کی آنے تک بیٹھے ہم تجھے نہیں جانے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کوئی نشانی ہے تمہاری رب تعالیٰ کے ساتھ کو مقرر شدہ نشانی جیسے پہچان لو ہمارے قرآن میں نشانی اللہ نے میں بتائی ہے یوما یکشفو عن ساقن ویدعونا الیس سجود فلا یستطیعون جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی آؤ اپنے رب کو سجدہ کر لو جو مخلص مسلمان ہوں گے نا وہ تو سجدے میں کر جائیں گے جو منافق ہوں گے دکھاوے کے لیے جو کرتے تھے نا اصل مقصود ان کا نماز سے اللہ تبارک و تعالی نہیں تھا قربانی سے اللہ تعالی مقصود نہیں تھا ان کی پشت تختہ بن جائے گی وہ سجدہ لا یستطیعون سجدہ کر نہیں سکیں گے بلکہ پچھلی طرح گر پڑیں گے سجدے کی انہیں اجازت نہیں دی جائیں تو بھائیو اس بات کی بڑی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہر عمل کے درست ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے خالص اللہ کے لیے ہو کسی اور کا اس میں دخل نہ ہو اگر کسی اور کا دخل ہو اچھا جی اگر یہ بھی ہو چلو اللہ کو بھی خوش کر لیا تو لوگ بھی خوش ہو گئے لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھی کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ حصے دار ہو جاتے ہیں مال میں کاروبار میں حصے دار ہو جاتے ہیں آدھا حصہ میرا آدھا اس کا آدھا ملانگا پھر جب لفع آتا ہے تو وہ اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب حصے داروں سے زیادہ غنی ہوں میں کوئی حصے دار اپنے ساتھ شراکت والا قبول ہی نہیں کرتا میں تو صرف وہ لیتا ہوں جو ساکھ سارے کا سارا میرے لیے ہے اگر کسی چیز میں میرا بھی حصہ ہے اور کسی اور کا بھی میں کہتا ہوں میرا بھی اسی کو دے دو میں نہیں لیتا میرا حصہ بھی اسی کو دے دو میرے بھائیو دیکھئے نا اب ہمارے بچے ہیں وہ نماز بھی پھٹتے بیٹیاں نماز نہیں پھٹتی بیوی ہے وہ نماز نہیں پھٹتی ہم اسی طرح ان سے خوش رہتے ہیں کہتے کیا کریں جی مرضی والے ہیں اچھا وہ مرضی والا جو ہے اگر وہ آپ کی مرضی کے بغیر دو چار لاکھ روپے گلے میں سے نکال کر اپنی مرضی سے خرچ کر لے تو کیا پھر بھی اسی محبت کے ساتھ پیش آگے اگر کاروبار آپ کا برباد کر دے جوہ میں ہار دے تو کیا اسی محبت کے ساتھ پیش آگے سوال پڑا نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ اس روپے کی ہمارے دل میں قدر ہے نماز کی ہمارے دل میں قدر ہوتی تو جو نماز نہیں پڑتا پھر میرے ساتھ میرے گھار میں وہ رہ سکے نماز نہیں پڑھتا میرے گھر میں رہتا ہے داڑھی مڑھاتا ہے میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے اس منحوس شکل کے ساتھ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے مجھ سے خرچہ لیتا ہے میرے دیئے پیسے بلیڈ خرید کر داڑھی مڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں اس کی کوئی احساس نہیں اگر احساس ہوتا تو میں کبھی اپنے پیسے اپنے کاروبار میں اس کو کسی صورت میں شریع نہ کرتے تو کچھ نہ کچھ بندے کو ایمہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطلب معاملہ حد سے بہت آگے چلا جائے صحیح بن حبان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کھڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی جائیں گے ایک ایک کر کے سب سے پہلی کھڑی ٹوٹے گی کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں رہنے دیں گے فانون غیر کا ہوگا یہاں بھی یہی صورت ہے پھر ایک کھڑی ٹوٹے گی نہ وہ دوسری کو جفہ مار لیں گے نماز پڑھتے رہیں گے روزہ رکھتے رہیں گے زکاہ دیتے رہیں گے حج کرتے رہیں گے ایک ختم ہوگی نہ ایک کھڑی ٹوٹے گی اگلی کو قابو کرنے سب سے آخر میں جس کو چھوڑیں گے پھر اسلام سے تعلق ختم ہوگا وہ نماز ہے جب نماز ہی گئی تو ہر کھڑی ختم ہوگی سلسلہ یہ ختم ہوگی جب قربانی اب ہم جانور ہم نے قربان کرنے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہی نہیں ساتھ جو ہمارے شریک ہے ٹھیک ہے کلمہ تو پڑتا ہے ہم اس پر ایسے فتوے شدوے نہیں لگاتے کہ یہ کافر ہو گیا تو یہ کرو وہ کرو کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی جو شخص نماز لی پڑے گا الٹی میٹم دیا جاتا ہے کہ جو نماز لی پڑے گا ہم اسے گرفتار کریں گے پھر بھی وہ ڈٹے گا پھر آپ اس کو غیر مسلم سمجھے قتل کر دیں گے جب تک ہمارا یہ اختیار نہیں ہمارے پاس نصیحت کے سواب بھائیو کوئی چیز نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم قائم وکلکم مسئولنان رائیتہی ہر بندہ ہو قبران ہر بندے سے اس کی ریایہ کے مطلق باز پرس ہو رہی ہے پوچھا جائے گا تو جو ہمارے گھر کے افراد ہیں ان تک تو ہم کر سکتے ہیں یا جو جانور ہم نے گائے قربان کرنی ہے اب اس میں حصے رکھنے لگے ساتھ ایک قلمہ گو ہے مگر مشرک ہے وہ غیر اللہ کو بھی پکارتا ایک ہم نے وہ حصے دار رکھ لیا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑتے سارا گھر بے نمازوں کا ہے یا ایک بابا جی تو نماز پڑھ لیتے بارا تاکہ سارا چپر بے نماز ہے ان کو کیونکہ وہ حصہ جو ہے گائے کا یا بیڑ ہے یا بکری ہے وہ صرف ایک شخص کی طرف سے نہیں حج میں ایک شخص کی طرف سے یا پورے خاندان کی طرف سے تو اس دن ماز خاندان کو شامل کر کے پتہ نہیں اللہ تعالی ہم پر خوش ہو کر قبول کرے گا کہ ہم سے بھی نراض ہو جائے گا کہ کم لوگوں کو تم نے ساتھ ملا لیا میرے راستے میں قربانی پیش کرنے لگے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے آگئے جو سر چھکانے کے لیے تیار دیں سجدہ کرنے کے لیے تیار دیں ان کو شامل کر کے میرے پاس آگئے اور جانور لے کر زبا کرنے کے لیے کہ پروردگارہ ہم قربانی پیش کر رہے ہیں میں نے تو جو قرآن نازل کی اس میں تھا قول انہ صلاح تھی و نسو کی اس میں نسو کی پہلے نہیں تھا اس میں تھا انہ صلاح تھی و نسو کی اور اس میں تھا انہ آتینا کالکوزر فا سلن ربکا ونہار سلن ہے ہی نہیں میرے ونہار کو کیا کرے کوئی بھائی واللہ نے قرآن مرما یا ایوہ الذین آمن ادخلو اس سل میں فاہ ختم یہ نہیں ہے ایک پکڑ لیا ایک ایسا میں نے پکڑ لیا ایک ایسا آپ نے پکڑ لیا نہیں ایک ہے وہ چیزیں جو انسان کی بساط سے باہر ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہماری کمجوریوں کو خوب جانتا ہے وہ اس نے کہہ دیا لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا مُسْعَحَا جو چیز ہماری وسط میں ہے خصوصاً یہ پانچ چیزیں تو بینائے اسلام ہیں یہ بھی اگر ایک شخص ادا نہیں کرتا پھر آپ اس کو قربانی میں ساتھ شامل کر رہے ہیں اور امید یہ رکھ رہے ہیں کہ پروردگارِ عالم اس قربانی کو قبول کرے گا واللہ مجھے تو نہیں سمجھا دیں اس لیے وہ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے توحید والے ہیں نمازی ہیں کم از کم نمازی ہیں سکات دیتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو بھی جاؤ اور شریک کر بھی لو لیکن جو بندہ مشرق ہے بے شک کلمہ کو ہے لیکن غیر اللہ کو شریک کرتا ان سے مدد مانتا ہے یا نماز نہیں پڑتا بے شک وہ اہل حدیث کہلواتا ہے اہل توحید کہلواتا ہے اس کو اپنے ساتھ نہ اپنی قربانی میں شریک کرو نہ اس کی قربانی میں ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرو ایک اللہ کے لیے ہمارا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہماری میری قربانی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری مد ہر چیز اللہ پروردگار کے لیے اس میں کسی دوسرے کی شراکت یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں قبول نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی تحسیتیں موسیقی